یہ ہے سنگاپور جو اپنی عوصت عام دنی کے لحاظ سے اس دنیا کا چوتھا امیر ترین ملک ہے اور اس کی ترقی پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے سنگاپور کو ساؤت ہیسٹ ایشیا کا فائننشل ہب بھی مانا جاتا ہے اور یہ ایشین ٹائگر کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہے اور یہاں کرپشن نہ ہونے کے برابر ہے اور سنگاپور کی عوام دنیا کی چند خوشحال قوموں میں سے ایک ہے یہاں کے ائرپورڈ کو مسلسل تیس سالوں سے ایشیا کا سب سے بہترین ائرپورڈ ہونے کا عزاز حاصل ہے اور یہاں کا سی پورڈ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا سی پورڈ ہے ناظرین لیکن آج سے ستاون سال پہلے ایسا بالکل نہیں تھا یہ بات ہے انیس سو پینسٹ کی جب سنگاپور کو ملیشیا سے الگ کیا گیا تھا تب یہاں کی اسی فیصد عوام بے روزگار تھی اور ان کے پاس نہ تو کھانے کیلئے کچھ تھا اور نہ ہی پہننے کو اور لوگ صرف چند پیسوں کی خاطر ایک دوسرے کی جان تک لینے سے نہیں کتراتے تھے ملیشیا سمیت ساری دنیا یہی سمجھتی تھی کہ یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا لیکن پھر ایسا کیا ہوا جس نے اس ملک کی تصویر ہی بدل کر رکھ دی زیب ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید ناظرین انیسیں صدی میں ایک بہت بڑی ٹریڈنگ کمپنی ہوا کرتی تھی جس کے لیے کسی بھی ملک پر قبضہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا اور پوری دنیا کا بیس فیصد حصہ اس کے قبضے میں تھا اور اس کمپنی کے نام سے آپ بخوبی واقف ہوں گے ہی جسے دنیا بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے فکارتی تھی دوستو یہ کمپنی سمندر کے ذریعے پوری دنیا میں ٹریڈنگ کر کے اس سے بے تہاشہ پروفٹ کمایا کرتی تھی اور یہی وہ کمپنی تھی جس نے 1857 میں بری صغیر پاکو ہند پر بھی قبضہ کیا تھا اور اس دور میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا سب سے پروفٹیبل مال تھا چائنیز ٹی اس کمپنی کے سارے جہاز اس چھوٹی سی جگہ سے گزرتے تھے جسے سٹیٹ آف ملاکہ کہا جاتا ہے اور یہی روٹ اس کمپنی کا سب سے پروفٹیبل روٹ تھا جس سے اس کا پچاس فیصد تک ریوینیو آنا شروع ہو گیا لیکن اس روٹ کو سیف بنانے کے لیے یہاں پر کمپنی کا پورٹ ہونا بہت ضروری تھا دوستو اسی ضرورت کو مدنظر رکھتے ہوئے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس روٹ میں آنے والے ایک چھوٹے سے آئیلنڈ پر ایک پورٹ بنایا اور اس آئیلنڈ کو آج سنگاپور کے نام سے جانا جاتا ہے اس پورٹ کو ٹیکسری پورٹ بنایا گیا اور یہاں سے گزرنے والے جہازوں سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا اپنی زبردست لوکیشن اور ٹیکسری پولیسی کے سبب یہ پورٹ بہت جل دنیا کے تمام ٹریڈرز میں خاصہ مقبول ہو گیا اور یہاں سے روزانہ ہزاروں جہاز گزرنے لگے اب اٹھارہ سو سٹھ سٹھ میں یہ آئیلنڈ بریٹش کولونی کا حصہ بن چکا تھا اور دنیا میں خاصہ مشہور بھی ہو چکا تھا لیکن دوسری طرف حکومتی کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے یہ آئیلنڈ ڈرگز اور جوہے کا اڈڈہ بھی بن چکا تھا ناظرین اس کے بعد 1941 میں ورلڈ وار ٹو کے دوران جاپان نے سنگاپور پر حملہ کر دیا اور 1945 تک یہ آئیلنڈ ایک کھنڈر بند کر رہ گیا اس جنگی صورتحال میں بریٹش ایمپائر نے سنگاپور کی کوئی مدد نہ کی اور اسی سبب وہاں کی عوام میں بریٹین کے خلاف شدید نفرت پیدا ہو گئی اور اسی دوران وہ شخص سامنے آیا جو سنگاپور کی تقدیر بدلنے والا تھا اور اس کا نام تھا لی کوین یو دوستو لی پیشے کے لحاظ سے وکیل تھے جنہوں نے 1955 میں پیپلز ایکشن پارٹی کے نام سے ایک پولیٹیکل پارٹی کی بنیاد رکھی اور اسی سال ہونے والے لوکل الیکشنز میں چند سیٹس بھی حاصل کر اور اب وہ عوام میں خاصے مقبول بھی ہو چکے تھے دوستو 1963 میں سنگاپور میں شدید غربت اور اکیلے پن کی وجہ سے فیڈریشن آف ملیشیا کو جوائن کیا لیکن یہ اتحاد زیادہ دیر قائم نہ رہ پایا اور 1965 میں سنگاپور میں فائنینشل اور کلچرل ڈیفرنسز ہونے کی وجہ سے اسے فیڈریشن آف ملیشیا سے الہدہ کر دیا گیا ناظرین یہ دنیا کا واحد مل تھا جسے نہ چاہتے ہوئے بھی ملیشیا سے الگ کیا گیا اور اس دن لی کی بے بسی ٹی وی پر براہ راز دکھائی گئی لیکن وہ ایک بہترین اور کبھی نہ جھکنے والے لیڈر تھے دوستو اس الہدگی کے بعد لی کی ایک طرف بہت بڑا چیلنگ یہ تھا کہ کیسے اس چھوٹے سے جزیرے کو دنیا کے نقشے پر نمائع کیا جائے اور دوسری طرف وہ قوم تھی جو غربت اور نشے میں پوری طرح ڈوبی ہوئی تھی جن کے پاس نہ تو کرنے کے لیے کوئی کام تھا اور نہ ہی دہنے کے لیے گھر ناظرین ان سب چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے پہلے لی کی حکومت نے فری سپیچز کو بین کیا پروٹیسٹ وائلنس اور ڈرگز استعمال کرنے والے کو سخت سزائیں دی جانے لگی دوستو سننے میں تو بہت سخت لگ رہا تھا لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ بہت کم وقت میں اس سب کے بہت پوزیٹیو ریزلٹس آنا شروع ہو گئے اور عوام میں صحیح غلط کی تمیز پیدا ہونا شروع ہو گئی ناظرین اب سنگاپور کا دوسرا سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ رہنے کے لیے گھروں کا نہ ہونا ستر فیصد لوگ کچھے گھروں میں رہتے تھے اور اس کے لیے لی نے ایک قانون پاس کیا جس میں گورمنٹ کسی بھی زمین کو سستے داموں میں خرید سکتی تھی اور پھر حکومت نے سستی زمین خرید گھر بنانا شروع کر دیئے اور لوگ ان گھروں کو خرید سکیں اس کے لیے ہر شہری کی سیلری میں سے پچیس فیصد کٹ کر کے پروویڈن فنڈ میں سیف کیا جاتا اور پچیس فیصد گورمنٹ اپنے پاس سے دیتی اور اس نتیجے میں پچاس فیصد انکم لوگوں کی جمع ہوتی گئی اور انہوں نے اس سے زمین خرید کر گھروں کی تعمیر شروع کر دی دوستو حیرت کی بات یہ ہے کہ آج بھی سنگاپور کے اسی فیصد لوگ انہی گھروں میں آباد ہیں جو گورمنٹ نے تعمیر کیے تھے ناظرین اب لی کے لیے نیکسٹ چیلنج تھا اتنی جوس پیدا کرنا کہ ہر شہری کو ایک خوشحال زندگی دی جا سکے لیکن سنگاپور کے پاس نہ تو کوئی نیچرل ریسورس تھے اور نہ ہی کوئی کنٹری اس وقت سنگاپور سے ٹریڈ کرتی تھی اس کا حلی نے یہ نکالا کہ ٹیکس بلکل لوگ کر دیے اور ریگولیشنز ختم کر دی گئی اور سنگاپور گورمنٹ نے اعلان کیا کہ باہر سے آنے والی کسی بھی کمپنی سے پہلے دس سال کوئی بھی ٹیکس نہیں لیا جائے گا اور اس کو دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ فورن کمپنیز سنگاپور آنا شروع ہو گئی اور چند ہی سالوں میں بڑی بڑی کمپنیز سنگاپور آ گئی اور صرف دس سالوں میں سنگاپور میں ان امپلوئیمنٹ زیرو ہو گئی اور گروت ریڈ تیرہ فیصد تک پہنچ گیا دوستو سرکاری دفاتر میں کرپشن ختم کرنے کے لیے بہت سخت قوانین انٹریڈیوز کروائے گئے اور کرپشن کرنے پر فانسی جیسی سزائیں دی جانے لگی اور سرکاری ملازمین کی سیلریز دس فیصد تک بڑھا دی گئی اور آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ گورمنٹ سرونٹس کی سیلریز سنگاپور میں ہی ہیں اور آج یہی سنگاپور دنیا کے چند سب سے کم کرپشن والے ممالک میں سے ایک ہے اور اسی سبب آج بڑی بڑی کمپنیز سنگاپور میں بینہ کسی خوف کے انویسٹ کرتی ہیں لی یہ جانتے تھے کہ عوام میں شعور تعلیم کے ذریعے ہی پیدا کیا جا سکتا ہے اور اسی لئے انہوں نے ٹیکنیکل اسکولز بنوائے اور فورن سے ٹیچرز اور ٹرینرز کو بلوایا گیا کہ وہ لوگوں کو ٹرین کریں اور یوں اب لوگوں نے ٹرین ہو کر زیادہ پیسہ کمانا شروع کر دیا اور اس میں سے ٹیکس کی صورت میں گورمنٹ کو دینا بھی شروع کر دیا اور گورمنٹ نے اسی پیسے کو عوام کی فلاو بہبود کے لیے لگانا شروع کیا انٹرنیشنل اسٹینڈرز کے ہسپیٹل بننے لگے روڈز سکولز اور انفرسٹرکچر پر بھی گورمنٹ نے بے تہاشا پیسہ لگایا اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج سنگاپور کا انفرسٹرکچر دنیا میں سب سے بہترین ہے انیس سو اسی کے بعد سے سنگاپور نے مارکیڈ کی تمام فیلڈز میں آنا شروع کر دیا جیسے کہ پیٹرولیم، فارماسیوٹیکلز، ایڈوانس کیمپیوٹر کمپوننٹس اور بے شمار فیلڈز ناظرین سنگاپور دنیا کا واحد ملک ہے جہاں چونگم کھانا اور بیچنا بین ہے کیونکہ ایک دفعہ میٹرو میں سفر کرتے وقت ایک شہری نے چونگم پھینگ دی تھی جو ٹرین کے آؤٹڈور میں پھز جانے سے اس کا گیٹ جیم ہو گیا اور اسے ٹھیک کرنے میں ٹرین کو کئی گھنٹے لیٹ ہونا پڑا دوستو وہ دن اور آج کا دن کسی نے یہاں چونگم کھانے کی جررت نہیں کی ناظرین آج سنگاپور دنیا کی تیسری بڑی اول ٹریڈنگ کنٹری ہے اور دنیا کے امیر ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے دنیا کا دوسرا بڑا سی پورٹ سنگاپور کے پاس ہی ہے دوستو سنگاپور کی ترقی اس کے ایک لیڈر کی محنت اور ایفرٹس کا نتیجہ ہے دعا ہے کہ ہمیں بھی اس طرح کے لیڈرز نصیب ہوں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاں کہ آئندہ آنے والی ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز بہ آسانی آپ تک پہنچ سکیں پھر ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ